موسیقی ہائی ویوورو ورکوم تو لی او ٹیو میکرو سول ورلل ٹو سازن ٹھرٹین کے لیکچر نمبر ٹونٹی کے ساتھ احملی چکتائی حاضر ویو ویورو ایووری لاس میں ہم بات کر لیتے پیچ لی اوٹھیں پیچ لی اوٹھیں کے انڈا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر اس میں کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھ سے کمنٹس میں ڈسکس کر سکتی ہیں آج ہم نیکس ٹوپک پہ چلتے ہیں سب سے پہلے ہم ایڈ انز کی بات کریں گے اور اس بہت سمپل سا ہے ایڈ انز میں آپ کے پاس یہ کسٹم ٹوم بارز میں سکینر ہے سکینر پہ آپ کلک کریں گے تو یہ مہاری پاس آپ پڑا اپشن آیا فائنڈ ڈیڈرز نو گٹ ایمیج فرم سکینر فرم فائل سکینر سے اگر آپ نے کمپیٹر کے ساتھ سکینر یوز کر رہے ہیں تو سکینر سے کر سکتے ہیں لائک میں اس پہ کلک کروں گا یہ دیکھئے سکینر ہون ہو گیا لیکن اس وقت میرا سکینر انسٹال نہیں ہے اس میں پرابلم آ رہی اس میں کیسے کینسل کروں گا سٹاپ کرنا پڑے گا میں سکینر پہ کلک کرتا ہوں اور میں فرم فائل کرتا ہوں کوئی بھی فائل میں یہاں سے پک کر سکتا ہوں فائل اس نے پک نہیں کی دوبارہ گین ٹرائی کرتے ہیں سکینر پومن ایمیج فائل ڈاٹن پ پرابم پروگرام پروگرام ڈاٹس سپورٹ ڈس فار میٹ نا فارمیٹ کو سپورٹ نہیں کر رہا Retain the font and font size remove all فارمیٹنگ scan again My pictures میں دیکھ لیتے ہیں کوئی فارمیٹ اس میں سپورٹ کر جائے پنگ فارمیٹ اگن سکنن دیت اب کر تاؤ ہوں اب کر کے My Documents جاتے ہیں Download Desktop My Pictures اس میں پچھر اپلوڈ نہیں ہو رہی کیونکہ پچھر اپلوڈ نہیں ہے میں اس میں ٹرائی کرتا ہوں کوئی انہوں کو اپلوڈ کر کے دیکھاتے ہیں کمپیٹر پر سکھ کرتے ہیں برو میں جاتا ہوں میں جا کے امیچز میرے پاس نہیں پھر اپلوڈ میں دیکھ جاتے ہیں اس کو یوسر آپ دیکھ لیجائے گا کیونکہ ایمیجزوں میں پرابلم آ رہی ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس سب سے پہلے سکینر لگاؤں سکینر سے جب اس فارمیٹ ہوگی وہ اس میں اپن ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد میں ویوز پہ آ رہا ہوں ویوز میں دیکھ لیتے ہیں وہی آپشنز ہیں آپ کے سامنے جو میں پہلے آپ کو یہ نیچے بتا چکا ہوں میں سے کچھ آپشنز زوم زوگر رکھے بھی ہیں لائک اس کو دیکھیں ریڈ موڈ پہ کلک کروں گا وہ ریڈ موڈ میں چلا گیا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم نے واپس جانا ہے بیک اس میں نیچے آکے پھر ہم اس پر کلک کریں گے اور واپس اس پر بیک آ جائے گے یہ دیکھئے اس کے بعد پرنٹ لی اوٹ ہے جس میں ہم رکے ہوئے ہیں اس کے بعد یہ ویب لی اوٹ آ گیا پرنٹ لی اوٹ ٹھیک ہے اوٹ لائن لی اوٹ آ گیا اس میں آپ کو صرف ٹیکس ریڈیٹنگ ویڈا کے بارے پہ بتایا گیا اس کو یہاں سے ہم کلوز کر کے بیک بھی جا سکتے ہیں کلوز گیا اب واپس آگے پھر میں ویوز پہ کلک کر رہا ہوں ویوز پہ جا گا دیکھئے درافٹ موڈ آ جائے گا درافٹ موڈ آپ کو دکھائے گا اس میں کی ضرورت ہمیں بہت کم بڑھتی ہے اور اس کے بعد رولرز اگر آپ نے یہاں پہ رولر ویڈا شو کرنا ہے تو رولر شو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اوپر اور سائیڈوں میں ڈولر شو ہو گیا اس سے آپ کو پہ چلتا ہے کہ پیچ کا مارجنل ٹیمز ویڈا کتنے آپ نے اس میں یوز کی ہیں ملائے یہ دیکھئے میرا ٹیکس کتنا انڈینٹ ہے لیفٹ سائیڈ سے میں اس کو دیکھیں میں اس کو موڈ کرتا ہوں ٹیکس کیونکہ میں نے سیلیکشن نہیں کی تھی اس ویسے اس پہ کوئی افیکٹس نہیں ہوئے کنٹرول زیب کر کے میں اس کو یہ دیکھیں میں اسی کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو موڈ کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ٹیکس میرا موڈ ہو جائے گا جہاں سے جتنا مرضی میں اس کو آگے بیچے لے کے جا سکتا ہوں اپنی مرضی سے ہیننگ میں آئیے دیکھیں اس کے بعد آپ کو ایک بات بتا دوں ہی رولٹ میں یہاں پہ یہ وان ٹو تری یہ انچیز میں سائز ہیں جو آپ انچیز میں سائز اس کو یوز کرتے ہو اسی کے سائز آپ کو شو کرتا ہے اس کو لائک یہ دیکھیں رائٹ سائیڈ بھی بی رولٹ کا ٹیپ جو ہے وہ انٹ کر سکتے ہیں ہم ٹیکس کو لائک میں یہاں سے ٹیکس کو دوبارہ موڈ کر کے لے کے جاتا ہوں واپس یہ دیکھیں میں ٹیکس کو موڈ کر دیا یہ اس کا ٹیپ ہے یہ دیکھیں میں اس پہ رکھوں ہاں اس کے بعد ٹیکس کو ہم جانتے ہیں جب میں پہلا گراف سیلٹ کر دیا دیکھیں میں اس پہلا گراف کو آپ کو اپنی ملجی سے بھی موڈ کر دیا ہوں یہ اس کے بعد میں آپ کو ایک گائی لائن آجائیں انگلز میں اگر آپ کو ریڈ لائن یوز کرنا جاتے ہیں ریڈ لائن یوز کر لیں نیوگیٹر پینڈ یوز کرنا جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو نیوٹی پینڈ یوز ہوگا جس میں ہیڈنگز آپ کے آل پیجز دکھائے گا کون سے پیجز ہیں آپ یہاں سے پیجز پر ڈیکٹ کلک کر کے پیج اوپن کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے یہ والا پیج اوپر کرنا تو ڈسپلی میں یہ والا پیج آ جائے گا اس کے بعد زوم آ گیا زوم میں آپ ٹو ہنڈر پرسن ہنڈر پرسن جو بھی آپ مینولی سیلیکٹ کریں گے وہ آپ کا زوم سیلیکٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ ہنڈر پرسن اور یہاں بھی ہنڈر پرسن آ گیا اگر میں پھر اس پر کلک کروں یہ دیکھیں گا جو بڑا میں اس پر ٹو ہنڈر پرسن کرتا ہوں اوکے کرتا ہوں تو یہاں بھی ٹو ہنڈر پرسن آ جائے گا بوٹم میں پھر میں گین کروں گا اس پر ہنڈر پرسن پیج بیٹ کے ساتھ اوکے یہ دیکھیں پیج بیٹ کے ساتھ آ گیا پیج کا کتنا سائزہ مارا اس میں ساری اس کی میں بیٹ شو کر دی ہنڈر پرسن ڈیکٹی ہنڈر پرسن پر چلے جائیں گے لائک اس پر دیکھیں میں نے ہنڈرڈ پرسن کیا ہوا میں ہنڈر پرسن کرتا ہوں یہ ہنڈر پرسن پر واپس آ جائے گا ون پیج بیو دیکھیں پورا ون پیج بیو ایک پورا پیج ہمیں سکرین پر شو کر دیگا ملٹیپل پیج بیو تو دو پیجز شو کر دی ہیں پیج بیٹ کے حساب سے یہ دیکھیں پیج بیٹ کے حساب سے اس نے زومنگ کر کے ہمیں پیجز کو شو کر دیا اس کے بعد نیو وینڈوز پر دیکھیں اگر ہم نے ملٹیپل وینڈوز اوپن کیا ہوں گی تو وینڈوز کو اوپن کرے گا اس کو کلوز کرتا ہوں نیوگیٹر بار کو دیکھیں ملٹیپل وینڈوز میں اس نے ویوز پر واپس آئیں گے یہ دیکھیں نیچے اس نے ملٹیپل وینڈوز میں ڈاکمینٹس کو اوپن کر دیا دیکھیں ہمارے پاس وینڈوز آگئی اور اس کے بعد دیکھیں وینڈوز آگئی کلیر ہو گیا اب میں آپ کو اس کو کلوز کرتے ہیں واپس اسی پہ آگئے اس کے بعد سپلیٹ وینڈوز میں دو وینڈوز آپ کو شو کرے گا ڈاکمینٹس کے دو جگہاں پہ آپ کو شو کر دیا گی کلیر ہو گی اس جگہاں پہ اور اس کے دوسرے نیکس اس پہ دیکھیں ٹھیک ہے ٹو ٹائم ڈاکمینٹس کے دو وینڈوز کچھ دو ڈاکمینٹس تین ڈاکمینٹس آپ نے اوپن کر دیکھیں تو ان کو ان کی ڈس یہاں پہ آپ کو دیکھا ٹھیک ہے اس کے بعد میکروز ہیں اگر آپ ان کو میکروز میکروز بھی آپ کو شو کرے گا ڈاکمینٹس پہ کہیں گے یہاں پہ کلک کرتا ہوں میکروز ابھی ہے اور کریٹ اب کوئی بھی کریٹ ہے میکروز کا کوئی یوز کرنا چاہتے ہیں یعنی یہ کوڈنگ ہوگی پروجیکٹ کوڈ کرنا پڑے گا اور کوڈ کے بعد آپ اگر آپ پروگرم کرنا تو آپ اس میں شرطیقے سے کوڈنگ کر سکتے ہیں لیکن اس کو میں کلوز کرتا ہوں اب آپ اس ڈاکمینٹس پہ آتے ہیں اگر میں نے آپ کو ایڈنس اور ڈیوز کے بارے میں بتا دیا ہے ان سب میں کوئی پرابلم آئے تو ضرور مجھ سے ڈسکس کیجئے کہ اس کے بعد ہمارے پاس ریویو ہے ریویو ٹیپ ہے میلنگ ہے اور ریفرنسز ہے انشاءاللہ نیکس نیکچر میں ہم ریویو ٹیپ کے بارے بھی بات کریں گے ٹینکس فور جوینی ایک